امان کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز ہیں اس کی اوپر وہ پاک کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک ایسی حکومت جو صوبہ موجود ہے جس نے اس صوبہ کو ملٹنس کے حوالے کر دیا ہے اور ہمیں اس کی جڑ میں بھی جانا ہے کہ یہ ملٹنس آئے کیسے ہیں جب تک آپ بیماری کی جڑ کے تک نہیں جائیں گے اس وقت تک یہ بیماری ختم نہیں ہو سکی دوزار تیرہ میں تقریباً ہم نے پوراً صوبہ ان کے حوالے کیا تھا آج اگر صوبہ بدمنی آئی ہے تو صوبہ حکومت میں بتائی کہ بدمنی کیوں آپ لے کے آئے ہیں تو یہ بہت سی چیزیں چاہے وہ قرم کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں ایک غیر ذمہ وارنہ رویہ جب ہمارا وفظ وہاں پر جا رہا تو سیئے میں اتنے پہلے وہاں پر دوڑے کہ میں چلا جاؤں انشاءاللہ ہمارے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے وہ اب اے پی سی بھی بلائیں گے انشاءاللہ ہم ان کو سیاست بھی سکھائیں گے بدماشی اور غنڈہ گریت ان کو زیادہ آتی ہے لیکن ہم سیاست بھی تھوڑا تھوڑا سکھائیں گے اس سے اگر ہمیں کٹھے ہوں گے اور ان کو اس لائن پر لکھائیں گے لہذا یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ وہ کرنی تھی اور ایک ہم نے اعلامیہ ایک شوٹ اعلامیہ تمام پارٹیز کے نمہ نگان بیٹھے ہیں انہوں نے ایک شوٹ اعلامیہ بنایا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناوں گا اور اس کے بعد جو ہے ایک جو تفصیل اعلامی ہے انشاءاللہ چند دنوں میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شائع کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو مسئلہ مسائل ہیں چاہے وہ صوبے کے حوالے سے ہیں چاہے وفاق کے حوالے سے ہیں وفاق کا نمہندہ تو میں خود بھی ہوں لیکن امیجیٹلی جو ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں وہ امیر مقام صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو یہاں پر سیاسی مشہران آپ دیکھیں اس ٹیبل بیٹھیں ان کا یہاں اس صوبے کا تجربہ اس صوبے کی سیاست کا تجربہ آپ اگر دیکھیں میرے دائیں یا بائیں جو ہمارے مشہران بیٹھ ہوئے ہیں ان کے مشاورت سے انشاءاللہ ہم صوبے کے امن و امان کے لئے اور وسائل کے لئے جو ہے وہ آگے بڑھیں گے ایک علامیہ جو کہ میں تمام پارٹیز نے بنایا میں اس کو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نمبر ایک صوبے کی سیاسی قیادت نے صوبے میں امن و امان کے خوفناک حد تک بڑھتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دی ہے جاری سال دوسرے سال کی نسبت زیادہ خونریزی کا شکار رہا گوشتہ مہینے ستر سے زیادہ سیکیورٹی الکار کی شادتیں ہوئیں اور کورم میں فرقہ وارانہ فساد کی آگ میں دو سو سے زیادہ قیمتی جانے زائے ہوئیں مرکزی اور صوبائی حکومت امن و امان کی صورتحال میں ناکام دکھائی دے رہی ہے نمبر دو یہ اجلاع صوبے کی مالی اور سیاسی صورتحال اور صوبے کی مفادات کے تحفظ کے تمام سیاسی جماعتوں کی نمائنگی پر سیاسی کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی قیام کا فیصلہ کرتی ہے نمبر تین ساتوہ انیف سی اوارڈ تقریبا غیر ایک ڈھائی سال سے جو ہے وہ نئے ہوا اس کا ہم گیارہ انیف سی اوارڈ ہے ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں گیارہ انیف سی اوارڈ جو ہے وہ اس کو جاری کہے جائے اس اوارڈ میں فارٹہ کے لیے جو سرطاج عزیز کمیشن کا جو وعدہ تھا اس کو جو ہے وہ پورا کیے جائے کیونکہ فارٹہ کی فارٹہ یا مرج ڈسٹرک کے عوام میں اس میں گہری تشویش پائی جاتی ہے یہ فورم متفقہ طور پر اس تاریخی حقیقت کا عادہ کرتی ہے کہ صوبے میں پائی جانے والی مائنز اینڈ میرل سوبے کے عوام کی ملکیت اور آنے والی نسلوں کی امانت ہے اور مطالبہ کر دیا کہ صوبے میں دی گئی لیزز کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں پاک افغان بارڈر کے تجارتی راستوں کو ہر قسم کی تجارت کے لیے کھولا جائے نوبر چھے آئین کی آرٹیکل ون فیفٹی ایٹ ون سکسٹی ون ون بی اور ون سکسٹی ون کلاس ٹو جس میں سے نیچل گیس ایفی ڈی آن آئل اور انہ پی اس کی اوپر جو ہے فیل فور جو ہے عمل درامت کیے جائے وفاقی حکومت آئین کی آرٹیکل ون فیفٹی ایٹ کے آئین کے مطابق صوبے کے عوام کو ترجیب بنیادوں پر گیس کی فرامی یقینی بنائیں اور آئین کے آرٹیکل ون سکسٹی ون کے مطابق این ایش پی اور فیڈل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل صوبے کو ادا کرے مشترکہ ہوت کانسل کا اجلاس آئینی مدد کے مطابق باقاعدگی سے بلائے جائے صوبہ خیبراندخواہ کے پورامن پشتونوں کو دوسرے صوبوں میں اور مرکز یا اسلام آباد میں بے جا تنگ نہ کیا جائے صوبائی حکومت کی پرفارمنس آرڈٹ کی جائے یہ ہمارے جو ہے مطالبات ہیں جو ہمارے کمیٹی کے ممبران نے جو ہے کو بنائے ہیں یہ میری مزیاری اگر ہم سب بیٹھ ہوئے اگر کسی نے کوششنز کر دیں تو تمام لیڈران سے آپ پر سیکھیں مائیک وان پر دیکھیں تو دیکھیں تو آپ اپنی بڑھ کی بات کرتا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کر لیا اور یہ کچھ نہیں ہو رہا انشاءاللہ ہم گھٹے ہیں اور آپ کو پوزیٹیو ہونا چاہیے آپ پیٹے کے حکومت والی باتیں نہ کر رہے ہیں آپ پوزیٹیویٹی والی بات کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ میں مرکس کو دمائیں دوں آپ نے ماضی میں غالباً آپ کا بہت تجربہ ہے آپ نے مختلف ای پی سیز اس صوبے میں ٹینڈ کی ہیں سیاسی جماعتوں کی بھی کی ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں نے یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس کرائیں جس میں ہم نے سب نے شرکت کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں صوبائی حکومت کو کہ وہ ملٹنٹس کو اس صوبے کو برباد کرنے دیں اس صوبے کا کوئی ٹھیکا ملٹنٹس کو دے دیں ہم یہ نہیں کریں گے اے پی سی کا منڈیٹ ہے یا نہیں ہے وہ تو خیر اب کیا بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس اے پی سی سے آپ کو بہت سی پوزیٹیف چیزیں دیکھنے کو ملیں گے ہماری اس میں شک موجود تھی اے پی سی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ صوبائی حکومت مکمل طور پر اب نومان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے سی ایم صاحب کا اپنا زلہ اور آئی جی پی صاحب کا اپنا زلہ جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے ہمارے فوجی نوجوان ہمارے پولیس کے نوجوان ہمارے سرکرہ ملازمین روزانہ کی بیس پر جنازے اور شہادتیں اٹھا رہے ہیں اور ہماری صوبائی حکومت کو چھپ کا روزہ لگا ہوا ہے آج تک آپ نے کبھی بھی کابینہ کی اجلاس میں کورم پہ جنوبی ازلہ پہ یا صوبے کی امنومان پہ کبھی کوئی اجلاس نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کبھی بھی صوبائی اسمبلی میں یہ ایجنڈا نہیں دیکھو گا کہ ہم کسی ان کیمرہ یا کیمرے کے سامنے بھی کوئی آپ نے امنومان کی حوالے سے کوئی صوبائی اسمبلی کا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا اجلاس ہوا ہو لہٰذا وفاق کی بھی ساسا ذمہواری بنتی ہے آج کی اجلاس میں وفاق کی بھی ذمہواری بنتی ہے کہ اگر صوبائی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہمارے لون اورنک سویشن میں تو وفاق کا بھی اپنا ایک ذمہواری بنتی ہے ان کو بھی ہم اپنی ذمہواری کا احساس جلائیں گے ہم جائیں گے ملاقاتیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم وفاق سے کہیں گے اگر صوبائی نے اپنے صوبے میں آگ کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہاں پر آگ لگی ہوئے صوبے میں اور وہ جا کر اسلام آباد میں آگ لگانا چاہتے ہیں لہٰذا ہم دونوں حکومتوں کو جو ہے اور ہم اس پہ بھی یہاں پر بہت چیزیں ہوئیں کہ وزیراعظم وزیراعظم صاحب جب سے وزیراعظم بنے ہیں ان کو بھی خیبر کفاق میں وزیٹ کرنا چاہیے وہ آج تک یہاں پر نہیں ہے ان کے وفاقی وزراء بیٹھ کے ہمارے مسائل گال یہی پشاور میں مستقبل کی بارے میں تو پریڈیشن نہیں کر سکتا میرے پاس کوئی تعویز ہے نہ کچھ ایسے خواب دیکھ سکتا ہوں جب بات آئی گے تو بات کریں آج کی بات اگر آج کے ساتھ کریں کل کی بات پر کل کریں گے اب میں کسی باقی پارٹیوں کے بیعاف پر بات نہیں کر سکتا all parties conference ہو گئی ہے minus one سب تقریبا جماعتیں ہمارا تو یہی علامیہ بھی ہے سب کچھ آگیا ہے اس کے بعد ہم نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے اگر کوئی positive چیز ہوگی تو ہمیں ایڈ کر لیں گے باقی تو یہ چیزیں ہیں مجھے پتا ہے کہ یہاں پچھلے تیس سری دفعہ پی ٹیک حکومت اور ہم ہمیشہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملنا اور ہم negative سوچتے ہیں positive سوچ انشاءاللہ آج ہمیں کٹھے ہوئیں آپ positive دفعہ جائیں انشاءاللہ سب کچھ ملے گا میں 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ ملے گا لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے وہ والی بہتری ہے کہ اب تبدیلی کا نام بہت بدنام ہو چکا ہے تو بہتری کہہ سکتے ہیں بہتری آئے گی انشاءاللہ بہتری آئے گا یہ ہے کہ آپ دون مطابق کی جمعانتی ہیں اور آپ تو خوشتوں میں جو مطابق کیا ہوں وہ دوسری بارے گا آپ کچھ درمیان سے کہتے ہیں بھی بس پارٹی ہو آتے اور نہیں کرتے ہو سائٹ ہو ایسی مطابق بات کر رہے ہوں کہ آپ کی توی آپ مزیشن سے ہو اگر آپ ساپ بھی پیٹھے ہیں آپ بھی پیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کی آج تک جو حکومت آپ نے کچھ کی دونوں نے سو بھی بھی رکھیا وہ پوک نے کہا ہوا کہ مزید جو اگر یہ ایسی ہے اور اس نے کہا آپ دونوں بیٹھے کو حکومت نے مائے کہ وہ وہ پاک میں بیٹھے ہیں وہ پاک کے ساتھ آپ نے کچھ دیا اور یہ کچھ دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے صرف یہ پر تنکیم کی رہا آپ لوگ نہیں آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے سیونت انیف سی آوارڈ غالباً یہی جو جماعتیں بیٹھے ہوئے انہی کے دور حکومت میں وہ اس کے بعد انیف سی آوارڈ نہیں ہوا ون پرسنٹ آف وار آن ٹیرر ہم نے دیا اب ہمارے سی ایم صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کتنے پیسے ہیں وہ کہتا ہے ایک روپے بھی نہیں آیا اور دوسری طرف اسمبلی میں جب جواب آتا ہے ریٹن تو صبح حکومت بتاتی کہ میں کتنے پیسے ملے تو یہ چیزیں اس کے بعد اگر جو حکومت آئی ہے مرکز میں بھی رہی اور تین صبح میں رہی وہ ان ایف سی آوارڈ ایپلیمنٹ نہیں کر رہا سکی آپ نے سوال کیا اس کا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں مرکز سے کچھ ہی نہیں مل لائے اور یہ سارے آپ شاید بھی کرتے جا رہے تو ان سے یہ سوال ہے اگر مرکز سے نہیں مل لائے تو صبح کے وسائل خاص ہے ابھی صبح جب ہم آ رہے تھے میں نے ابھی بات بھی کی اپنی سپیچ میں فائنانس سیکریٹ سے ہم نے ہنڈر پرسنٹ فگر لیے کہ ابھی تک لاس مہینے تک کے پی کے ان ایف سی آوارڈ میں جتنا حصہ ملتا تھا بہشمولی وہ ون پرسنٹ دشت گر دی گیا وہ ہنڈر پرسنٹ پیگ کیا اس طرح اس طرح بات نہیں کہ وہ ہی الزام لگا رہا ہے کہ ہم اپوزیشن کی گورنٹ میں جس طرح دوسرے سبوں کو جا رہا ہے اس طرح کے پی کے گو بھی آ رہا ہے یہ ایک اور بات ہے کہ وہ لگا کدھر رہا ہے یہ آپ کا بھی حق ملتا ہے جسے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اسے وہی کوئیشن کریں کہ جتنے آگئے اور آپ نے کدھر لگا لیے ایک سیکنڈ میں یہ چار پوائنٹ سمارے ابھی انہوں نے مجھے دے جو کہ علامیہ میں ایڈ انہوں نے کرنے تھے ابھی بیجیں جس میں صبحی حکومت سے جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ پی ایف سی کی تشریر کر کے باقائد کے ساتھ ایوارڈ کے جرا کیا جائے نمبر نائن موسر بلدیاتی نظام اور بلدیاتی نمائندوں کو لوکر گورنمنٹ کے مطابق بلا تفریق فنڈ جاری کیے جائیں نمبر ٹین صبحی حکومت سے آئی ڈی سی پہ جو دو پرسنٹ ٹیکس لگو کیا گیا ہے جو کہ افغان تجارت پر منصر ہے اس کو واپس کیا جائے نمبر الیون ابھی وسائل میں صوبے کا جو حق بنتا ہے ڈبلو اے نائٹی نائٹی ون وارٹ ریکارڈ جو نائٹی نیٹ ونڈ کا ہوا تھا اس میں پیرہ دو میں جو اور دس کے مطابق جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے جائے اور مرکز صوبے کو اس کے لیے انفرسٹرکچر فرام کرنے کی جس طرح باقی صوبوں کیا ہے اس طرح ہونے چاہیے نمبر ٹویل تمام قبائلی ازلام اپریشن سے بے گھر ہونے والے تمام آئی ڈی پیز کو بائیزت اور وعدے کے مطابق واپس اپنی علاقوں میں بائیزت طور پر بھیجے جائے اب آپ سوال دیں ان سے کوئی سنجیدہ سوال پوچھیں کوئی سنجیدہ سوال کریں جو آپ دوں گا یہ غیر سنجیدہ سوال کے جواب میں نہیں دے سوال کورنر صاحب یہ بتائی کر کہ آپ نے حسروبی کی جو سیکیورٹی صورتحال کے وہ گمیر آپ نے کا ایک حقیق کی ہے اگر ہم دیکھیں برڑر جو ہے وہ اپراد کے ساتھ لے اور صوبہی حکومت نے بھی سوال اسے کئی دفعہ کام کر رہے ہیں کہ مطلب اے کہ جو انڈرنر سیکیورٹی ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں یا کہ جو برڑر کا صورتحال وہ اپراد کے پاس ہے وہاکہ کس کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہونکہ دیکھ رہے ہیں ہر میرا موپ آپ دیکھ رہے ہیں کاؤ ہو رہے ہیں جو دوسرے بلاس دے رہے ہیں ابنوں میں لیکی میں مختلف جنوں میں تو تو یہ باہر سے تو نہیں ہو رہا ہے ان کے اندر کوئی پریارڈی جس طرح اس نے تفصیل سے بات کی ہم صرف یہ ترقید کے لیے نہیں آئے یہ اس کا ایشو ہے ہم آج اس کے لیے بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں اس صبح میں مفاد کی بات کرتے ہیں آپ کہتا ہے کہ ناکام انہوں نے کوئیسٹن کیا تو یہ سب سے بڑی بڑی کمیابی یہ ہے کہ آج سولہ پارٹیاں جو آپ ہماری مین مین لیڈرشپ کو اس سٹیج پر دیکھ رہے ہیں تو یہ بڑی کمیابی یہ ایک میسج دینا ہے کہ صرف وہ ایک ہی پارٹی نے اس صبح کی جتنی جنون پارٹی ہے اس صبح کی عوام کی درد رکھتا ہے اور اس دکتر میں برابر کے شریک ہے یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے آج کل انہوں نے کوئی ایک میٹنگ وہی رکھئے کوئی ڈیمارڈ کیا ہوئی اپنے کیمنٹ میں جس طرح اس نے بات کی اس پر ڈیبیٹ کیے ہمیں بلائے کہ آپ آجائے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور ایک ہو جائے وہی بات کرے تو ان کی دوئی ترجیحات ہی نہیں اس لئے یہ ضرورت محسوس ہوئے اور ہم یہ آگئے اور بیٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ دوسرا ایپی سی دوسرا ایپی سی تو وہ ایک پارٹی نہیں بکھا ہے تو کے پی کے میں جتنی پارٹیا آپ دیکھ رہے وہ آئے اور جو جو ڈیمارڈ یا کے عوام کہتے ہیں ہر ایک اپنے دل کی بات کیا اور وہی ہم نے نوڈ کیا اور آگے لے کے جاتے ہیں تو اکتہ ہوئی ہے نہیں کنسر نہیں ہے نہیں نہیں آپ نے سنا نہیں سنے ہماری وہ اس میں موجود ہے ہم نے کہا ہے کہ وہی دو اچھی باتیں آپ نے نہیں دیکھی ہیں ہم نے اس میں ڈالا ہے ترجیحات میں ڈالا ہے کہ یہ بات ہمیں کبھی قابل قبول نہیں ہے جس جگہ بلاس ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے کوئی اور بات ہوتی ہے وہاں کراچی میں ہوں لاہور میں ہوں اسلام آباد میں ہوں اور وہی جا کر شلوار کے میسوارے دونڈیا اس کو اندر کرتے ہیں ساری میں تو اپنی جگہ بات کرتا ہوں ہر وقت ڈھٹکے کرتا ہوں مگر آج سب نے کیے جتنی پارٹیاں سب نے وہی بات کیے اس میں دوسری بات نہیں ہے کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور آئندہ کے لئے اگر کسی کے ساتھ کوئی ثبوت نو ہوں ثبوت کے طور پر انٹریجن سے دوسرے سے ہے تو وہی ان کو کسی پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے ایسا ہے گوانور صاحب کی اجازت سے میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو پشتونوں پر اس کی تذبیر ہو رہی ہے اور ان کی بیزتی ہو رہی ہے میں تو بہت کول کے اس پر بول چکا ہوں کیونکہ تمام الفاظ تو آپ کے ریکارڈ پر نہیں آ سکتے لیکن ایک بار پھر ہم یہ ضرور کہتے کہ ایک تو اس آئل پارٹیس کانفرنس سے ایک خیرسگاری کا بیغام جانا چاہیے ہم کسی کے مقابلے میں نہیں آئے ہم صوبے کے حقوق کے لئے یہاں پہ مسائل کے حل کے لئے دشتگردی کے خاتمے کے لئے امن کے قیام کے لئے یہاں پہ بیٹھے تھے کوئی آیا ہے نہیں آیا یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے گورنر نے فراخدری سے کام لیتے ہوئے ان کو دعوت دی وہ نہیں آیا تو ان کا اپنا فیصل ہے یہ سوال آپ ان سے کرے جو نہیں آیا آپ سارے سوال اس طرح کے البتہ جو پشتون لے کے گئے اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ پشتون بڑے بہادر ہیں اور بڑے یعنی جفاکش ہیں اور مقابلہ کرنا جانتے ہیں انقلاب لانا جانتے ہیں تو کیا پاکستان میں پنجابی انقلاب نہیں لاسکتے سیدھی نہیں لاسکتے بلوچی نہیں لاسکتے کیوں ایک یہ نہیں آیا اور جب پشتون گئے تو ہم بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان میں شہادتیں ہوئی ہمارا دل دکھتا ہے یہ شہادتیں کم ہیں جو باقی شہادتیں بھی ہمیں مل رہی ہیں یعنی جو افسی اور سیکیورٹی جنسیوں کے لوگ شہیدیں اس میں بھی دل دکھتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ شہادتیں بھی ہوئی ہم مر بھی گئے اور الٹا ہماری تدریب بھی ہو رہی ہے تو مرکزی حکومت سے اتجاہ ہے اور بڑے زور انداز میں ہم اسلام آبادوانوں سے بھی اور پنجاب حکومت سے بھی کہ ہم بڑے دکھی ہیں ہم موجودہ حکومت کے خیبر پختلخواہ سے بڑی دکھی ہیں ہمارے زخموں پہ مرہم رکھو ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیں مزید دکھ دو لہٰذا ہم ان پشتونوں کے ساتھ ہیں اور پشتونوں کی بیزتی نہ کرو ہم خوشی سے پنجاب نہیں گئے یہاں پہ دشتگردی ہے تو ہم گئے ہیں اور دشتگردی بھی پلانٹڈ ہے تو ہمارا تو یعنی برا حال ہے ہمارا حال کو دیکھے اور ہمارے زخم پہ مرہم رکھے ایک بڑے خوش اسلوبی سے اس آل پارٹیز کانفرنس سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ خدارہ باقی ہماری پشتون پروفائل بند کیا جائے اور کوئی بھی فیہے والا ہو پولیس والا ہو وہ اگر اس میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مرکزی حکومتیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غیر عینی غیر قانونی اقدام کریں گے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم غیر عینی اور غیر قانونی اقدام کریں بڑی میرا بانی ہے جس کو اکشن انڈا سو ہے اور میں یہاں پہ جاتا ہے عارض اول کامی والاہ وہاں پہ جاتا ہے جس بات حقیال ریاکھ آپ کی حکومت اور عوامل سلپارٹی نے یہاں پہ جاتا جاتا اور انجام دو سویو بھی اکشلن کیا یہ شنون آج بھی رائز ہے اور اس کا مون کے تحر آندر ایک لہم ایک انٹ ڈوہزار اٹھانچ پر اٹھانچ پر اٹھ اٹھ آٹھ آزار آز پر اس میں لابن تکوکے ہیں لوگ اسے سفر ہو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے اس کی اوپر یہاں پر ڈیبیٹ ہوئے انشاءاللہ ہمارا جو بقاعدہ اعلامی آئے گا اس میں اس کا ذکر ہوگا اور جو ہماری پولڈیکل کمیٹی ہے وہ بھی ڈسکس کرے گی اور اس سے جو آپ نے پی ٹی ایم کا ذکر کیا جو بھی ہے وہ تو جلسہ کیے نا میں نے پابندی کسی اس کی ہے جلسہ یہ خیبر میں کیا تھا جرگہ جو ہوا تھا ٹھیک ہے ہم تو اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے اپنے آپ کو جو ہے پولڈیکل پارٹی جیسے کریں آئینی حق استعمال کریں الیکشنز لڑیں پارلیمنٹ میں جائیں اپنے حقوق کی جنگ لڑیں تو اس کو اور کوئی ویلکم کر گیا شکریہ جی تینکیو تینکیو